ہلو دوستوں ہندی ہور سٹوریز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور اب وقت ہے ڈرنے کا اور آج لمبے انتظار کے بعد میں آپ لوگوں کو ڈرانے کے لئے پھر سے لے کر آیا ہوں میں جانتا ہوں آپ کو میرے چینل پر ویڈیوز کا بہت انتظار رہتا ہے اور دوستوں آپ سے میں آپ لوگوں کے لئے ریگولر ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ساتھ ہی اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ریال ہورر انسیڈنٹ ہوا ہے جسے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ایمیل یا واتس ایپ سے سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ شروع کرتے ہیں آج کی کہانیاں میرا نام واسو ہے میں جھارکھنڈ کے دھنباد کا رہنے والا ہوں آج میں آپ کو اپنے ساتھ گھٹی ایک بھوتیاں گھٹنا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ سال دوہزار آٹھ کی بات ہے جب میرے پاپا گھر میں دودھ کے لئے ایک گائے لے کر آئے تھے وہ بہت اچھی گائے تھی بہت آرام سے دودھ دیتی تھی لیکن پھر ایک دن اس دن وہ گائے ہمارے گھر کے باہر بندی ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹھنڈ کا موسم تھا اس لئے گائے کو صبح صبح دھوپ کے لئے ہم نے باہر بان دیا تھا لیکن پھر دن میں جب ہم لوگ باہر گائے کو دیکھنے گئے تو دیکھا کی ہماری گائے وہاں نہیں تھی پتہ نے کسی نے رسی کھول دی تھی یا وہ خود ہی رسی کھلا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی میرے گھر والوں نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی ہمیں لگا کسی نے اس کو چوری کر لیا ہے کیونکہ وہ گائے بہت ہی سندر تھی اس لئے سارے گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہی رہتے تھے لیکن اس دن کسی گاؤں والے نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا کی وہ کہاں گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے شام ہو گئی لیکن ہماری گائے نہیں ملی میری ماں بھی اب رونے لگی تھی کہ اتنی اچھی اور سیدھی گائے کہاں چلی گئی سمجھ نہیں آرہا تھا کی آخر اس کے ساتھ کیا ہوا اس رات مجھے نیند بھی نہیں آرہی تھی اپنی گائے سے سب سے زیادہ پیار میں کرتا تھا بار بار میں یہی سوچے جا رہا تھا کی میری گائے کہاں چلی گئی پھر رات قریب دو بجے میں اکیلا ہی ایک ٹورچ لے کے اپنی گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کھیتوں کی طرف چلا گیا مجھے لگا کہ کہیں وہ کسی کے کھیت میں لگے کانٹے دار تاروں میں تو نہیں فس گئی اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے میری گائے مل گئی وہ ایک گڑھے کے اندر گری ہوئی تھی میں جلدی سے گھر گیا اور سب کو بتایا پھر میرے گھر والے کچھ دوسرے گاہ والوں کے ساتھ رات میں ہی جا کے ہماری گائے کو گڑھے سے نکال کے گھر لے آئے گھر لاکے ہم نے اس کو اچھے سے بان دیا اور پھر ہم سب سونے چلے گئے اس دن کے بعد سے میں ہر رات اپنی گائے کے پاس ہی کھٹیا ڈال کے سوتا تھا کچھ دن ایسے ہی بیٹ گئے لیکن پھر ایک رات جب میں کھانا کھا کے اپنی کھٹیا پہ جا کے لیٹا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی میرے ساتھ کھٹیا پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں کسی طرح اس پہ دھیان نہ دیتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن سوتے سوتے رات دو بجے کسی نے میرا گلہ بہت زور سے دبایا میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی میں ڈر کے مارے کانپنے لگا کہ میرا گلہ کون دبا رہا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن تب ہی کسی نے ایک اینٹ اٹھا کے میری کھٹیا کے پاس پھینک کے ماری میں جلدی سے اٹھا اور اس اینٹ کو دیکھنے لگا اور آپ یقین نہیں کروگے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اینٹ میری آنکھوں کے سامنے ہی گائب ہو گئی ایک بار کے لیے لگا کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں لیکن وہ کوئی سپنا نہیں تھا میں پھر سے ہمت کر کے سونے کے لیے لیٹا لیکن تب ہی پھر سے کوئی میرا گلہ دبانے لگا اس بار میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بھائنک شکل کا شیطان جس کا چہرہ بلکل کالا تھا وہ میرے سامنے کھڑا میری گائی کی طرف دیکھ رہا تھا تب ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آنکھ بند کرتے ہی وہ وہاں سے گائب ہو گیا اس کے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور ان کو ساری بات بتائی لیکن میرے گھر والوں کو لگا کہ میں نے ضرور کوئی برا سپنا دیکھ لیا ہوگا کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا لیکن پھر اگلے دن جب میری بہن گائی کو پانی پلا رہی تھی تو اچانک گائی کو پتا نہیں کیا ہوا وہ رسی توڑ کر بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے وہ ٹرین کی پٹری پہ چلے گئی اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کے پاس پہنچتے ٹرین نے اسے زور سے ٹکر مار دی اور وہ گائی وہیں ٹرین سے کٹ کر مر گئی میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ پکا اسی شیطان نے ہی ہماری گائے کو مارا ہے سب بولے کہ تم گائے کے لئے پاگل مت بنو ہم دوسری گائے لے لیں گے میں نے کہا نہیں اب کوئی گائے نہیں آئے گی پھر اس کے اگلے ہی دن میں ایک بابا کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتائی لیکن پھر جو اس بابا نے بتایا اسے سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے بابا نے بتایا کہ وہ شیطان اصل میں اس گائے کا پرانا مالک تھا جو مر چکا تھا اور وہ اس گائے سے تم سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا اس لئے وہ اس گائے کو اپنے ساتھ لے گیا اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ تم کو ہی مار دیتا میں نے کہا کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں جس سے وہ شیطان دوبارہ میرے پاس نہ آئے تو انہوں نے مجھے ایک تاویز دیا اور کہا کہ اسے پہن لو پھر کوئی بری شکتی کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گی اس کے بعد اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دوہزار آٹھ کے بعد آج تک ہم اپنے گھر میں پھر کوئی گائے نہیں لے کر آئے میرا نام لکی ہے اور آج میں آپ کو اپنے نانا جی کے ساتھ گھٹی کیچن کی ایک بلکل سچی گھٹنا بتانا چاہتی ہوں یہ بہت سال پہلے نائنٹین ایٹیز کی بات ہے میں تب بس پانچ سال کی تھی اور مجھے یہ بات میری ممی نے بتائی تھی میرے نانا جی آج تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن تب نانا فوج میں کام کرتے تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ نانا جی بہت دنوں کے بعد گھر واپس آ رہے تھے ان دنوں بسیں وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اس لئے واپس آتے آتے انہیں بہت دیر ہو گئی تھی رات کے بارہ ایک بجے کا ٹائم ہوگا رات کے بارہ ایک بجے کا ٹائم ہوگا تو جب نانا واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی نانا کو محلے کی ایک لڑکی مل گئی اس کا نام چاننی تھا نانا جی کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اتنی رات چاننی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے تو انہوں نے اس سے پوچھا چاننی تم اتنی رات کو اکیلے ادھر کیسے تو اس نے بتایا کہ اس کا پیٹ خراب ہے اس لئے اسے رات میں ہی بہار ٹائلٹ کے لئے آنا پڑا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان دنوں گھروں میں ٹائلٹس نہیں ہوا کرتے تھے سب لوگ ٹائلٹ کے لئے بہار ہی جاتے تھے نانا جی بولے ٹھیک ہے پر اتنی رات کو اکیلہ آنا ٹھیک نہیں ہے کسی کو ساتھ لے آتی چلو میں اب تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ بولی ٹھیک ہے اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے نانا جی اسے کافی باتیں کر رہے تھے اس کے پریوار وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن وہ زیادہ باتیں نہیں کر رہی تھی جبکہ پہلے وہ بہت باتیں کیا کرتی تھی وہ نانا جی کو چاچا کہ کے بولاتی تھی اور ان سے بہت باتیں کرتی تھی لیکن آج وہ زیادہ کچھ بولی نہیں رہی تھی اور صرف بھی نیچے کر کے چل رہی تھی نانا جی نے سوچا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاید اس لئے زیادہ بات نہیں کر رہی ہے نانا جی نے ایک ہاتھ میں ٹورچ پکڑی ہوئی تھی اور اسی کی مدد سے وہ اندھیرے راستے سے آ رہے تھے پھر کچھ دیر بعد وہ ان کے محلے والے راستے پہ پہنچے تو وہاں لائٹ جلی ہوئی تھی لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے نوٹس کیا کہ چاندنی کی پرچائی نظر نہیں آ رہی تھی نانا جی کو بہت حیرانی ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تب ہی ان کی نظر چاندنی کے پیروں پر پڑی انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیر اُلٹے تھے اور یہ دیکھتے ہی وہ بری طرح گھمرا گئے لیکن انہوں نے بلکل بھی ریاکٹ نہیں کیا نانا جی جانتے تھے پڑتا ہے انہوں نے سوچا کہ مندر کے آنے تک میں خود کو سنبھال کر رکھوں گا اور مندر کے آتے ہی میں اس کے اندر جا کے خوش جاؤں گا اب وہ چپ چاپ چاندنی کے ساتھ چلتے ہوئے جانے لگے لیکن تب تک شاید اس لڑکی کو یہ شک ہو گیا تھا کہ نانا جی کو اس کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ نانا سے بولی کہ ہم مندر والے راستے سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے جائیں گے نانا بولے نہیں نہیں میں ادھر سے ہی جاؤں گا اور اسی بات پہ ان دونوں کی بحث ہونے لگی اب وہ لڑکی بہت زیادہ گستے میں آگئی اور اس نے نانا جی کا ہاتھ پکڑ لیا بولی تمہیں وہیں سے جانا ہوگا نانا جی اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کر رہے تھے لیکن اس نے نانا کا ہاتھ بہت زور سے پکڑا ہوا تھا اتنی زور سے کہ اس کے ناکھن بھی نانا کے ہاتھ میں گڑ رہے تھے تب ہی نانا ہنمان جی کو یاد کرنے لگے اور جیسے جیسے وہ ہنمان جی کا نام لے رہے تھے چاننی کی پکڑ ان کے ہاتھ سے ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی پھر کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی نانا جی جلدی سے دوڑ کے گئے اور مندر کی باؤنڈری سے چھلانگ لگا کے مندر کے اندر گھس گئے اور اندر جا کے رونے لگے اور بھگوان کو یاد کرنے لگے کہ بھگوان نے آج ان کی جان بچا لی وہ پوری رات مندر کے اندر ہی بیٹھے رہے پھر صبح چار بجے کے قریب گاؤں کے لوگ بھار ٹوائلٹ جانے کے لئے نکلنے لگے تو ان کو اپنا ایک دوست بھی نظر آ گیا جو کی لالٹین لے کر ٹوائلٹ کے لئے جا رہا تھا انہوں نے زور سے اس کو آواز دیکھے اس کو اپنے پاس بلایا تو نانا کو ایسے وہاں بیٹھا دیکھ وہ نانا سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے نانا بولے میں سب کچھ بتاؤں گا پہلے گھر چلتے ہیں پھر وہ نانا کے ساتھ ان کو گھر تک چھوڑنے آیا اور پھر نانا نے سب کو رات کی پوری بات بتائی لیکن تب انہیں پتا چلا کہ چاننی کی تو کئی مہینے پہلے ہی موت ہو گئی تھی اس نے محلے کے ہی ایک کونے میں کود کر سوسائیڈ کر لیا تھا اصل میں وہیں کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کا افیر چل رہا تھا جس سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی جب چاننی کے گھر والوں کو یہ بات پتا چلی تو وہ اسے پیٹنے لگے تب تک اس کی پریگننسی کو بھی چھ ساتھ مہینے ہو گئے تھے اس لئے ابوٹشن بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس لڑکی کے گھر والے بھی ان کی شادی کے لئے تیار نہیں تھے آخر میں پریشان ہو کر اس نے کونے میں کود کے اپنی جان دے دی لیکن مرنے کے بعد سے ہی گاؤں کے لوگوں کو اس کی آتما اسی کونے کے آس پاس بھٹکتی دکھائے دینے لگی کچھ ہی دنوں بعد وہ جو لڑکا تھا اجے اس کے پتا کی بھی اچانک سے موت ہو گئی سب لوگوں نے مل کے ان کا انتیم سنسکار کیا لیکن ان کے مرنے کے کچھ دن بعد سے ہی اجے کی بھی طبیت خراب رہنے لگی اور پھر دھیرے دھیرے وہ لڑکی چاندنی اس کو دکھائی بھی دینے لگی وہ رات میں اجے کے گھر کے اندر آتی تھی اور اس کو اپنے پاس بلائے کرتی تھی وہ اکثر محولے کے لوگوں کو بھی دکھائے دیتی وہ سب سے کہتی تھی کہ میری اجے سے شادی کروا دو نہیں تو میں مر جاؤں گی پھر ایک دن اجے اور اس کی ماں ایک پنڈت کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اپنے گھر کو منتروں سے بندوا دیا پنڈت جی بولے کہ اب وہ تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکے گی لیکن اس کے بعد بھی وہ گھر کے باہر سے ہی اس کو آوازے دیکھے بلاتی تھی وہ محولے کے لوگوں کو دکھائی تو دیتی تھی لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی پھر کچھ ٹائم بعد جب اس علاقے میں development ہونے لگا تو اس کی آتما بھی کونے کے آس پاس دکھائی دینا بند ہو گئی وہ آدمی آج ہے آج بڑا ہو چکا ہے لیکن آج تک بھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے مجھے بھی نانے کے یہاں گئے کئی سال ہو گئے ہیں پتہ نہیں وہ آدمی آج زندہ بھی ہے یا نہیں لیکن اگر میں وہاں گئی تو اس کونے کی فوٹو آپ کو ضرور بھیجوں گی جس کونے میں اس نے سوسائٹ کیا تھا اب اس کے آس پاس پرائیمری سکول بن گیا ہے اور بہت سارے گھر بھی بن گئے ہیں اس لئے اب وہ وہاں کسی کو دکھائی نہیں دیتی شاید اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہوگا یا پھر اس کو مکتی مل گئی ہوگی ہمارے یہاں جھارکنٹ بیہار میں جو عورت پریگننسی کے ٹائم مر جاتی ہیں اسے کیچن کہا جاتا ہے اور ایسی عورتیں مرنے کے بعد بہت خطرناک ہو جاتی ہیں میرا نام جے کے روئے ہے میں پولیس میں ہوں میں آپ کو اپنا ایڈریس تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو اپنے ایک کیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو سال دوہزار سولہ میں میرے پاس آیا تھا یہ کیس میرے پاس تین سالوں تک چلتا رہا لیکن میں آخر تک بھی اس کیس کی فائل کو کلوز نہیں کر سکا مجھے وہ ڈیٹ اچھے سے یاد ہے 29 جون دوہزار سولہ میرے سینئر نے مجھے ایک کیس ہینڈ آور کیا تھا اصل میں ہمارے علاقے سے پچھلی کچھ سمیہ سے بچے لاپتہ ہو رہے تھے اور ان لاپتہ ہونے والے بچوں میں لڑکیاں سب سے زیادہ تھی تب تک چوبیس بچے گائب ہو گئے تھے جن میں سے اٹھارہ لڑکیاں تھی ہم نے ہر جگہ ناکابندی کی ہوئی تھی پوری جانت چل رہی تھی لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا تو ایسے ہی ایک بار ایک 22 سال کی لڑکی گائب ہو گئی اس کے گھر والوں سے پوچھتاش میں پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے بسنس مین کے ہاں کام کرنے کے لئے گئی تھی یہ پتہ چلتے ہی ہم نے سب سے پہلے اس لڑکی کے فون نمبر کو ٹیک کیا لیکن اس فون کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا فون کا پیشا کرتے کرتے ہم لوگ بڑودہ تک پہنچ گئے تھے آخر میں وہ فون ہم کو مل گیا لیکن اس لڑکی کے گائب ہونے والے دن اس کے فون سے بہت ساری کالز کی گئی تھی لیکن پھر ایک ایک کال کیے گئے نمبر کو ٹریک کرتے کرتے ہم اس آدمی تک پہنچ گئے پتہ چلا کہ وہ اس گھر کا نوکر تھا جس میں وہ کام کرنے کے لئے انسان تھا مطلب کی اس آدمی کے اندر بہت ہوس بھری تھی ہم لوگوں نے اس کو انٹیروگیشن کے لئے اٹھا لیا اور تھرڈ ڈگری یوز کرنے پر اس نے سب کچھ اگل دیا لیکن تب تک ہمیں باقی کے ان چوبیس بچوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا وہ تیس دسمبر دوہیسہ سترہ کی رات تھی تب وہ آدمی لوک اپ میں ہی بند تھا کہ رات میں اچانک وہ زور زور سے اچھلنے لگا اور چیخنے لگا وہ اتنی بری طرح سے اچھل رہا تھا کہ اوپر چھت تک پہنچ رہا تھا اور ایسے اچھلتے ہوئے وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ اسی نے ہی ان باقی کے چوبیس بچوں کو بھی مارا ہے اگلے دن ہمیں اس بارے میں پتہ چلا تو ہم نے پھر سے اس سے پوشتاش کی تو اس نے سب کچھ قبول کر لیا اسی نے ان سب بچوں کو مارا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ان سب کی لاشوں کو کاٹ کاٹ کے ندی میں زمین میں اور گٹر کے اندر فینکا تھا لیکن ہمیں یہ شک تھا کہ یہ کام یہ اکیلا نہیں کر سکتا ضرور اس کا مالک بھی اس کے ساتھ ملا ہوگا لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کا مالک تو وہاں رہتا ہی نہیں تھا اس کو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے وہ یا تو گھر پہ آتا نہیں تھا اور اگر کبھی آتا بھی تھا تو نیچے والے ایک کمرے میں ہی رہتا تھا یہ نوکر اوپر فرس فلور پہ رہتا تھا جس میں جانے کے لیے ایک الگی راستہ تھا لیکن ہمیں ابھی بھی یہ سب حجم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک آدمی یہ سب کیسے کر سکتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے اس کو ہپنوٹائز کروا کے اس سے سب کچھ پتا کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ رات میں ایک سفید ساری والی عورت اس کے پاس آتی تھی اور اس کو بولتی تھی مار دے کار دے ریپ کر دے اور اسی کے کہنے پہ وہ یہ سب کرتا تھا لیکن اس طرح کی بھوتوں کی باتیں ہمارے لاؤ میں نہیں چلتی پھر 2018 میں جب یہ جیل میں بند تھا اور اگلے دن اس کو کوٹ ڈیٹ کے لیے لے کر جانا تھا تو رات میں ہی کشی نے اس کو کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے کر دیئے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ جیل بلکل سیف تھی اور آس پاس کشی نے بھی اس کے چیخنے چلانے کی آواز بھی نہیں سنی تھی جس طرح سے اس نے دوسرے لوگوں کو مارا تھا ٹھیک اسی طرح یہ خود بھی مارا گیا یہ کہانی اتنی میرا نام اجے ہے میں دلی کا رہنے والا ہوں اور میرا نوڑا میں آنا جانا لگا رہتا ہے تو ایسے ہی یہ بات پچھلے مہینے چھے تاریخ کی ہے میں دیر رات نوڑا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا اس وقت ہم دادری روڈ سے آ رہے تھے اور کچھ دور جانے کے بعد ہم دس منٹ کے لئے رک گئے تھے کہ تب ہی ایک لڑکی ہمارے پاس آئی اور بولی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مجھے ہسپٹل لے چلو اس کی بات سن کے ہم دونوں گھبرا گئے کیونکہ اس کے شریر پہ کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی اوپر سے عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ بول رہی تھی تو اپنی آنکھوں کو چھپا رہی تھی میں تب ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ پکا کوئی چھلاوا ہے میرے گرو جی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا میں نے جلدی سے بائیک سٹارٹ کی اور ہم وہاں سے جانے لگے لیکن وہ بار بار ہمارے سامنے آئے جا رہی تھی تو پھر میں نے شیف جی کا مہاکال بہرب جاپ کیا تو وہ ہم سے دور ہو گئی آج بھی جب کبھی ہم دن میں بھی اس راستے سے جاتے ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے میرا نام نشانت پاسوان ہے میں جھارکھنٹ کے دیوگھر جلے کے پناسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پر اپنی ایک سچی کہانی شیئر کی تھی آج جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب میری موسی کے ساتھ ہوا تھا یہ کہانی میری موسی نے ہی مجھے بتائی تھی موسی نے بتایا کہ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے ایک رات رات کے قریب دو بجے کا ٹائم ہوگا تبھی سوتے سوتے واشروم جانے کے لیے میری آنکھ کھلی تو میں بیٹ سے اٹھ کے بہار کی طرف جانے لگی تبھی میں نے دیکھا کہ میری ممی بہار برانڈے میں بیٹھی سبجی کاٹ رہی تھی میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہی سویا کرتا تھا تو میں نے اس کو دھیرے سے اٹھایا اور برانڈے میں دیکھنے کو بولا لیکن حیرانی کی بات تھی کہ اس کو میری ممی دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ کچھ دیر اٹھا اور پھر واپس سے سونے چلا گیا میں ایک ٹک اپنی ممی کو ہی دیکھے جا رہی تھی پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کچن سے نکل کر ممی کے شریر کے آر پار ہو کے اپنے طرف دیکھی نہیں رہے تھے تب ہی میری ممی اٹھ کے کچن میں گئی اور ایک بڑا سا جھولا لے کر کچن سے نکلی اور بہار کی طرف جانے لگی میں جلدی سے اپنے روم سے نکلی اور ان کو روکنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تب ہی وہ جھولا ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا میں نے دیکھا کہ اس جھولے کے اندر میرے بڑے بہیا تھے جو رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور اتنا سوکھ گئے تھے کہ ان کے شریر میں صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھی یہ دیکھ کر تو جیسے میری جانے نکل گئی پھر میں نے جلدی سے اپنے بہیا کے روم میں جا کے دیکھا تو وہ وہ نہیں تھے میں نے واپس سے مڑ کے اس جھولے میں دیکھنا چاہا تو وہ جھولا بھی اب وہاں نہیں تھا اور نہ ہی میری ممی وہاں تھی پھر میں بھاگ کے اپنے روم میں چھوٹے بھائی کو اٹھانے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں میرا چھوٹا بھائی بھی نہیں تھا میں بہت ڈر گئی اور چپ چاپ اپنے روم میں کمبل اڑ کر لیٹ گئی میں رات بھر ڈر کے مارے سو نہیں پائی صبح کب ہو گئی پتہ نہیں چلا پھر صبح ہونے پہ میری ممی مجھے اٹھانے کے لئے روم میں آئیں تو دیکھا کہ میں بخار سے کام رہی تھی کچھ دنوں بعد میری طبیہ ٹھیک ہو گئی اس رات وہ سب میں نے کیا دیکھا تھا مجھے آج تک نہیں پتا لیکن آج بھی اس رات کا ایک ایک پل مجھے بہت اچھے سے یاد ہے اور وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی میرا نام رمن کشوا ہے میں مہاروڑا نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں ایک بار میں اپنے پاپا ممی اور چھوٹی بہن کے ساتھ الہباد کی لاس سٹی بیر گاؤں کے لئے جا رہا تھا اس دن جانے کے لئے پاپا دن میں ساڑھے ماروتی کار تھی اور اسی کار سے ہی ہم وہاں جانے والے تھے شام چار بجے کے قریب ہم سب کار میں بیٹھ کے وہاں سے جانے لگے جاتے جاتے شام کے چھے بج گئے تب تک ہمارا آدھا سفر پورا ہو چکا تھا لیکن پھر ایک سنسان جھکے پر پہنچ کر اچانک سے ہماری کار بند ہو گئی آس پاس کوئی میکنک کے دکان بھی نہیں تھی اس لئے ہم وہی کسی دوسری گاڑی کا ویٹ کرنے لگے ویٹ کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تب اچانک سے ہمیں ایک تیز گاڑی ہماری طرف آتی دکھائی دی وہ کار اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں کچل دے گی لیکن پھر وہ کار ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے دھیرے سے رک گئی پھر میرے پاپا اس کار کے پاس گئے تو اس میں ایک آدمی اور ایک عورت اپنی قریب ایک سال کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس آدمی نے پاپا سے پوچھا کیا ہوا آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو پاپا بولے کہ میری کار خراب ہو گئی ہے اس لئے ہم یہاں فس گئے ہیں تو وہ آدمی بولا کہ کوئی بات نہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں پاپا بولے کہ میں بیرگاؤں کی طرف جا رہا ہوں اگر وہاں تک کی مدد مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا تو اس آدمی نے بتایا کہ میں بھی وہیں تک جا رہا ہوں آپ لوگ ہماری کار میں ہی بیٹھ جاؤ اس کی بات سنکے ہم سب ان کی کار میں بیٹھ گئے اور وہاں سے جانے لگے لیکن کچھ دور جانے کے بعد اچانک سے موسم بدلنے لگا تیز ہوایں چلنے لگی بارش بھی شروع ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بھوتیا راستے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں میرے پاپا اور وہ آدمی باتیں کر رہے تھے اس آدمی کی پتنی مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی مجھے تو ڈر بھی لگنے لگا تھا لیکن اچانک سے سب کچھ شانت ہو گیا پھر ہم لوگ راستے میں ایک ریسٹورانٹ پر اتر گئے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس جگہ عجیب گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں ہم اس ریسٹورانٹ پہ گئے تو دیکھا کہ ریسٹورانٹ ملکل کھالی پڑا تھا پاپا نے آواز لگا کے بھی پوچھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تو پاپا اور وہ آدمی اس ریسٹورانٹ کے اندر کی طرف جانے رگے باقی ہم سب لیکن وہ عورت وہیں بیٹھی رہی اپنی بیٹی کے ساتھ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس نے وہ آواز سنی ہی نہ ہو کیونکہ اس کو بلکل بھی فرق نہیں پڑا تھا میں اور ممی تیری سے پاپا کی طرف بڑھے کہ تب پیچھے سے میری بہن کے چھیکھنے کی آواز کی دشا میں گیا لیکن وہاں جو تھا وہ دیکھ کے تو میرے موں سے بھی چیخ نکل گئی میں نے دیکھا کہ وہی آدمی جو ہمیں یہاں تک لے کر آیا تھا وہ میرے پاپا کے اوپر بیٹھا لگاتار ان کے سینے پر وار کیے جا رہا تھا میرے پاپا ہی میں چیختہ ہوا وہاں سے باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن باہر نہیں نکل پا رہا تھا تب باہر سے کسی نے مجھے آواز دی اس نے مجھے جلدی سے باہر نکلنے کو کہا میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں لالٹین لیے وہاں کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی میں اسے لپٹ کے رونے لگا اور اس کو ساری بات بتائی اس نے بتایا کہ وہ سب ایک چھلاوا تھا لیکن آگے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی میں بھیوش ہو گیا پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک پولیس چوکی میں تھا تب تک میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا آج میں بلکل آنات ہوں